موسیقی موسیقی حمد و صلی اللہ رب کریم کے لئے درود سلام اس عزاق اقدس اور مقدس پہ جب کا نام نام اسم گرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حمد و صلی اللہ کے بعد سورہ مؤمنون کی پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اللہ رب زر جلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ کے اندر مؤمنین کی فلق مؤمنین کی کامیابی کا تذکرہ کیا ہے اور مؤمنین کی یقینی کامیابی یقینی یعنی اس میں کوئی شک نہ ہو اس لیے کہ قدر اف لہا یہ گرامر کے جبار سے ماضی کا سیغہ ہے اور ماضی کے اندر یقین والا معنی ہوتا ہے تو اللہ رب زر جلال والاکرام فرما رہے ہیں یقینی طور پر مؤمنین کامیاب ہو گئے وہ مؤمنین الذینہم فی صلاتہم خاشعون جو نماز ادا کرتے ہیں خشو کے ساتھ ادا کرتے ہیں اتمنان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ نمازی کامیاب ہو گئے وہ مومن کامیاب ہو گئے اللہ رب زر جلال والاکرام نے ان آیات میں سورہ بومنون کے آواز میں مومن بندوں کی چھے صفات بیان فرمائی ہیں ان چھے صفات میں سے پہلی پہلی صفت جو اللہ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ مومن نماز ادا کرتے ہیں اتمنان کے ساتھ خشو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ایک چھے مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوا اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور سننگ کی باقی جو سننگ ہیں کتابیں ان کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہیں اور باقی تقریبا ہر وہ کتاب جو حدیث کے بارے میں لکھی گئی ہے اس میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا ایک چھے مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوا اور اس نے نماز ادا کی نماز کی ادیدی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے آپ کو سلام کہا آپ علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فا اندک لمتو صلی ایگر صحابی تم چلے جاؤ نماز پھر سے ادا کرو اس لیے کہ تم نے نماز پڑھ ہی نہیں ہے یہ صحابی جاتے ہیں اور جا کر نماز پھر سے ادا کرتے ہیں دوسری مرتبہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سلام کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھیں تم چلے جاؤ تیسری مرتبہ نماز کو دعو یہ شخص مثل نبوی کے اندر پھر داخل ہوئے اور تیسری مرتبہ نماز پڑھیں تیسری مرتبہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور سلام کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھیں تم پھر سے نماز پڑھو تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑی جد و جہد کی ہے بڑی کوشش کی ہے اپنی فہم کی مطابق میں نے بڑی کوشش کی ہے اب اس سے بہتر نماز اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا علم نے مجھے سکھائی ہے مجھے بتائیے کہ نماز میں کیسے ادا کروں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کی قسلہ فرمائی جس لیے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھی جو پعصد کا تشریف آبری کا مقصد تھا اس کائنات نے آنے کا مقصد تھا وہ انسانیت کی قسلہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کی قسلہ فرمائی اور آپ نے فرمائے کہ تم نماز اس طریقے پر ادا کرو جہاں جہاں کمی تھی جہاں جہاں کبزوری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسلہ فرمائی تو اصل بات یہ ہے کہ نماز وہ نماز ہوتی ہے جس نماز کے اندر اتمنان ہو جس نماز کے اندر اعتدال ہو یہ صحابی جو نماز پڑھ رہے تھے یہ شخص جو نماز پڑھ رہے تھے اصل میں ان کی نماز کے اندر اعتدال نہیں تھا ان کی نماز کے اندر اتمنان نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمنان کی تعلیم دیں اعتدار کی تعلیم دیں فرمایا کہ اچھے انداز کے ساتھ قیام کروں اعتدار کے ساتھ اتمنان کے ساتھ رکو کی عدیلی کروں اور اتمنان کے ساتھ قومہ کی طرف جاؤں اور قومہ اعتدار کے ساتھ اتمنان کے ساتھ کروں اور پھر سڈے کے اندر بھی جانا ہے تو اعتدار کو اپنانا ہے خشو کو اپنانا ہے پھر سڈہ سے اٹھ کر بیٹھنا ہے تو اعتدار ہونا چاہیے اعتمنان ہونا چاہیے پھر دوسرے سڈے میں جانا ہے تو اس میں بھی اعتدار ہو اس کے ادھر بھی اعتمنان ہو تو میرے بھائیوں نماز وہی نماز ہوتی ہے جس نماز کے ادھر اعتدار ہو جس نماز کے ادھر اعتمنان ہو اور جس نماز میں اعتدار نہیں ہے اعتمنان نہیں ہے وہ نماز نہیں ہوتی آج ہم نماز تو پہلی بار تو یہ ہے کہ نماز کی ادائی نہیں کرتے اور اگر نماز ادا کرتے بھی ہیں نماز کی طرف آتے بھی ہیں مسجد کی طرف آتے بھی ہیں تو ہماری نمازوں کے ادرہ اتمنان نہیں ہوتا اعتدار نہیں ہوتا اللہ کو ہم یاد نہیں کرتے دعائیں ہم دعائیں ہمیں آتی نہیں ہیں تو دعائوں کو یاد کرنا چاہیے نماز میں ہوتے ہیں ہمارا ذہن کاروبار کی طرف ہوتا ہے ہمارا خیار کاروبار کی طرف ہوتا ہے پیجارت کی طرف ہوتا ہے دکان داری کی طرف ہوتا ہے دنیا داری کی طرف ہوتا ہے دنیاوی معاملات کے اندر ہم اس قلر پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم ان سے نکل نہیں پا رہے ہیں تو اس لئے میرے بھائیوں نماز اتمنان کے ساتھ ادا کریں اعتدام کے ساتھ ادا کریں اور نماز کے مختلف جو مقامات ہیں آق صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات کی ہمیں دعائیں سکھائی ہیں دعائیں بتائی ہیں کہ نماز شروع کرنی ہے تو کونسی دعائیں پڑھنی ہیں پھر فاتحہ اور پھر فاتحہ کے ساتھ پھر قلق اور پھر رکوع کی دعا پھر رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونے کی وہ دعا پھر سڈے کی دعا پھر سڈہ سے اٹھ کر بیٹھنا ہے تو اس کی دعا اور پھر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے نماز کیسے ادا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز تمہاری نماز وہ نماز جو تم ادا کر رہے ہو وہ تمہاری زندگی کی آخری آخری نماز ہونی چاہیے کہ انہ کا مغدہ یا کہ تم آخری نماز پڑھ رہے ہو اس کے بعد تمہیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز زہر ادا کی ہے تو عصر کا انتظار مت کیجئے ہو سکتا ہے عصر سے پہلے بلاوہ آ جائیں اگر آپ نے نماز عصر ادا کی ہے تو مغرب کا انتظار مت کیجئے ہو سکتا ہے مغرب سے پہلے بلاوہ آنے اگر آپ نے نماز مغرب ادا کی ہے تو عشاء کے انتظار مت کیجئے ہو سکتا ہے عشاء سے پہلے پہلے بلاوہ آ جائیں اور آپ نماز عشاء ادا نہ کر سکیں تو جب ہماری یہ کیفیت ہوگی کہ ہم اپنی نماز کو زندگی کے آخری نماز سمجھیں گے تو پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی نماز کے اندر کتنا اعتدار ہوگا آپ کی نماز کے اندر کتنا اعتمینان ہوگا آپ نماز کس انداز سے پڑھیں گے آپ نماز میں کتنا اللہ تبارک و تعالی سے کریں گے آپ نماز میں کتنا اللہ کو یاد کریں گے تو میرے بھائیوں جتنا آپ نماز میں اللہ کو یاد کریں گے اتنا اللہ تبارک و تعالی آپ کو عجل و ثواب مزید اطا فرمائے گا عجل و ثواب کے ادر اضافہ فرمائے گا تو میرے بھائیوں آخر میں یہ دسیرت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کامیاب مومن بننا چاہتے ہیں دنیا آخرت کی کامیابیاں سمیٹنا چاہتے ہیں اور یقینی طور پر سمیٹنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کا آپ سے میسج اور پیغام یہ ہے کہ آپ نماز ادا کریں اور نماز کے چمنان کے ساتھ خشو کے ساتھ تذوروں کے ساتھ عارضی ان کے سارے کے ساتھ نماز کو ادا کریں اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لیبا لكم و لسائل المسلمين موسیقا 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 موسیقی